جب بھی آپ کی زیارتوں کے لیے ہم یہاں آتے ہیں میں کبھی یہاں سے مایوس نہیں گیا اتنا اچھا آپ کے سننے کا انداز ہے اور ایسی آپ کی معرفت بلند ہے میرا جی چاہتا ہے کہ بڑے دھیمے سے لہجے میں چونکہ آپ نے ابھی بہت زوردار گفت کو سنی ہے بڑے دھیمے سے لہجے میں ٹھنڈے سے لہجے میں میں جناب سے بات کروں اجازتہ ہے آپ کا پتر نوکری شروع کریں بہار الانوار اسی ارام سے پڑھنا ہے بہار الانوار جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھتیس ایک عورت آئی پاک حسین کی اممہ کی بارگاہ میں اور آ کے ہاتھ چوڑے کہ پاک بی بی ملک صاحب میں نے قرآن کی ایک آیت پوچھنی ہے اور آپ ہی سے پوچھنی ہے چونکہ پوری کائنات میں آپ عصمت کی وہ واحد رہل ہیں جس کے سینٹر میں گیارہ قرآن آئے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے کیا کہنے بھر بسم اللہ کرنا ایسے موسم میں ڈبل مجلس سننا آپ کا کام ہے یہ کھیوڑا والوں کا کام ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جتنا آپ بور رہے ہیں یہ بہت زیادہ بور رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ کرنا شراج صاحب مولا آپ کا صداد کا سایہ سلامت رکھے ایسے موسم میں اتنی لمبی مجلس کے بعد اتنا بولنا یہ موجزہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے بی بی آپ سے پوچھنا ہے لیکن آیت پڑھنے سے پہلے پاک بی بی میں آپ سے ایک لفظ کا معنی پوچھنا چاہتی ہوں کبولو کونسا لفظ جو میرے بھائی تھوڑا چاہی حیران بیٹھے ہیں وہ غور سے سن لیں بی بی پاک کا فرمان ہے میں رشتے میں علی کی زوجہ ہوں علم میں علی کے برابر ہوں صدقے جامعا مولا آپ کو سلامت دکھیں جو کیمرے کے پیشے پر بھائی ہیں صدقے چاہتا نہیں مہربانی رشتے میں علی کے زوجہ ہوں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے لیکن علم میں علی کے برابر بڑے دھیمے سے لہجے میں بہت اونچی مجلس پڑھنی ہے میں نے آپ کی دعاوں کے صدقے میں مجلس ایسی ہوگی کہ اگلے سال تک ولایت علی کرنشاہ اتر جائے سعیدوں نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے صرف آپ کی دعا کے صدقے کہ یہ سب کچھ بسم اللہ اچھا میرے بانے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ آپ کی دعاوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں آپ چپ رہیں ہم مٹی سے بہتر آپ دعا کریں ہم ہیرے سے افسر یہ آپ کی دعاوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے آپ کو آج تنگ نہیں کرنا بڑے انام صدیمے لہجے میں یادگار سا خطاب کرنا ہے ماتمیوں کی دعاوں کے صدقے میں کچھا ایک آیت پوچھ نہیں ہے بی بی پہلے لفظ بتائیے ترجمہ کا پوچھو کیا کہا پاک بی بی یہ بتائیے کہ عرش کا مطلب کیا ہے بی بی پاک مسکرہ کے کہتی ہیں پہلے تُو یہ بتا کہ فرش کا مطلب کیا ہے کہا پاک بی بی بڑی آسان سی بات ہے یہ جو ایک قدموں کے نیچے ہے نا یہ فرش ہے فرمایات باس یہی سے سمجھ لے جو سر کے اوپر ہے وہ مولا توانا سلامت رکھے کہا پاک بی بی آپ قرآن کی آیت پڑھو کہا پاک بی بی اس کا مطلب عرش کا معنی انچہ ہے عرش کا معنی آلہ ہے عرش کا معنی عرفہ ہے عرش کا معنی بلند ہے ہماری زبان میں عرش کا معنی اچہ ہے فرمایا ہاں کہا پاک بی بی پھر کیا وجہ ہے جب اللہ قرآن میں عرش کا ذکر کرتا ہے شرالی صاحب تو پھر اللہ خالی عرش نہیں کہتا عویس بھائی پھر کہتا ہے بسم اللہ ہی کا ہمارا رحم کہ میں اللہ مالک ہوں اس عرش کا جو عظیم ہے اے پاک حسین کی پاک امہ عرش کا معنی بھی انچہ ہے عظیم کا معنی بھی انچہ ہے جب عرش کا معنی ہی انچہ ہے پھر اللہ عظیم کہہ کے دبل انچہ کیوں کہتا ہے ماں شیعہ ہے تو پھر کنی اسی نہ کرنا بی بی پاک مسکرہ کہتی ہیں اللہ دبل انچہ قرآن میں اس لیے کہتا ہے جب اللہ نے مجھے اپنے ہجاب قدرت میں نور سے بنایا تھا میرے قدموں سے جو نور بچا تھا اسی سے اللہ نے عرش بنا دیا تھا مالک زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے سارے کھیوڑا سلام ہے جی پورا کھیوڑا زندہ باد ہے مالک زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اچھا نارا حیدری میں بسم اللہ کرنا مولا آپ کو سلامت رکھے پانچ منٹ کے بعد آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ کھیوڑا میں بیٹھے ہیں یا آپ عرش پہ چلے گئے ہیں مجھے تقریقے کہنا مولا آپ کو سلامت رکھے میں نے آپ کو پہلے کہا دیسی مجمع کا دیسی نوکر آگیا چونکہ میں مئلس اسے سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کو بچوں کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے مولا کا فرمان ہے لوگوں سے کمیونکیشن کرو ان کی اقلوں کے مطابق اس لئے میں آپ کے علاقے کے مطابق بات کروں گا جیسے آپ کا علاقہ ہے میں ویسے آپ کا دیسی نوکر ہوں توجہ رکھے گا سر اٹھائیے اچھا تو عرش بنا ہے صدقے جاما پاک سیدہ کے بچے ہوئے نور سے ایک مرتبہ پھر آرام سے سنیے اور ایسی خموشی کہ آپ کے سانسوں کی آواز میں برتک آئے پھر نتیجہ دوں گا دو بار اور کہتا ہوں عرش بنا ہے پاک سیدہ کے بچے ہوئے نور سے عرش بنا ہے حلالیو پاک سجدہ کے بچے ہوئے نور سے کھوڑا والو یہی وجہ ہے محمد کے علاوہ جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پر جاتے ہیں صدقے نعوہ صدقے نعوہ مولا آپ کے ہاتھوں کا سلامت دیکھیں آپ کی جوانی بھائی آپ کے کیا کہنے خدا کی قسم اتنی بڑی داد جو ہاتھ فیدہ میں بلند ہے کسی حرامی کا موتاج نہ ہو حیدری بھائی کیا کہنے سانوال بھائی بہت اچھے مولا آپ کو سلامت دیکھیں بھائی میں جب یہ بتائیے آپ نے پتر کا نوکر کا یہ لہجہ سمجھانے کا طریقہ جنہا آپ کو پسند آ رہا ہے ایک ایک لفظ جنہا آپ کو سمجھ آئے گی اسے میلس کہتے ہیں توجہ شور کرنا میلس نہیں ہے بھائی توجہ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے اچھا تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہی وجہ ہے رسول کے علاوہ جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے جس کے پر جا جاتے ہیں سارے بندے سمجھ گئے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دو چار بچے بیٹھے ہیں معصوم بچے یا جو مجھ سے چھوٹے ہیں ذرا ان کو بھی ساتھ ملا لیں بیٹا آپ ذرا مل کے مجھے بتائیے حضرت جبریل علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں آگ سے بنے ہیں یا نور سے آپ کا جواب صحیح حضرت جبریل نور سے بنے ہیں میرے بانے اللہ مجھے معاف کر سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاک مصطفیٰ مٹی سے بنے ہیں آگ سے بنے ہیں یا نور سے آپ کا جواب صحیح لیکن کچھ دیر کے بعد آپ نے خموش ہو جانا ہے مجھے پہلے ہی پتا ہے کیوں چونکہ ہمارا بلڈ گروپ ایک ہے اور بلڈ گروپ کا نام ہے علی انو علی اللہ ابھی آپ نے چک ہو جانا ہے مجھے پتا ہے اس کا مطلب ہے دونوں نور ہیں جبریل بھی نور ہے مصطفیٰ بھی نور ہے دونوں نور ہیں دونوں نور ہیں کر کے نا چک دونوں نور ہیں میں نے کہا تھا نا مجھے پہلے جانا ہے جواب بھی آپ نے خود ہی دیا چک بھی آپ خود ہی کر گئے آپ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک سیدوں کے سید ایک ان کے دروازے کا درزی اور جواب ہم خود ہی دے پاتے کہ دونوں نور ہیں تو جسے میری شہادت والی انگلی کی سمجھ آئے وہ بولے باقی کا چھٹی کہ اڑا مالا دونوں نور ہیں فرق فقط یہ ہے ایک ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے دوسرا پسینے کا صدقہ ہے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بی بی پاک آپ کی عزت میں دعویٰ فرمائے آخری حلالی تک اچھا نارا ہائے داری بھئی کیا کہنے کھوڑا زندہ باد ہے بھائی خدا کی قسم زندہ باد ہے آپ کا پورا علاقہ زندہ باد آپ کی پاکیزہ مٹی کو سلام تو دونوں نور ہیں سامین محترم ابھی تک دیکھئے میں نے اوور زور نہیں لگایا تاکہ کوئی لفظ زائے نہ ہو جائے بھائی دونوں نور ہیں جبریل بھی نور مصطفیٰ بھی نور بغیر زور کے زور والا لفظ کہنے لگا ہوں ہر ماتنی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے حلال زادو پھر وجہ کیا ہے جب دونوں نور ہیں وجہ کیا ہے سترہ تل منتحہ پہ جا کے ایک نور پروں سمیت جلتا کیوں ہے دوسرا جنتیوں سمیت چلتا کیوں ہے بسم اللہ کہنا سانس بھالوں کے آگے بھائی اب میں نے کچھ بھائی تھے وہ سانس میں لگے لگے تھے اب جیسے ہی سانس بھال ہوا ہر حلالی آرہا ہے آپ نے مردوں دیکھنا ہے جب دونوں نور ہیں بھائی اللہ تیری جوانی سلامت رکھے ان ہاتھوں پہ سلام ہے علماء کرام کا بھی جو ہائے حسین کے لیے فیضا میں بلند ہوتے ہیں ماتنی کا مقام ہے انشاءاللہ اس پہ پھر سوئی توجہ دونوں نور ہیں وجہ کیا ہے ایک نور پروں سمیت جلتا کیوں ہے دوسرا جنتیوں سمیت چلتا کیوں ہے جتنا اونچا کھیوڑے کا پہاڑ ہے اگر اس سے اونچا جملہ نہ ہو بغیر ہاتھوں والے داتا عباس نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے اتنا بڑا نہیں وڈا جملہ کہنے لگا ہوں تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے جب دونوں نور ہیں ایک جلتا کیوں ہے ایک چلتا کیوں ہے امام مسکرہ کہتے ہیں اس کی وجہ فقط یہ تھی صدرہ سے آگے جگیر زہرہ صدقے جامعہ صدقے جامعہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ہر حلالی ہر حلالی مل کے اچھان آرہ بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا علی کی قسم میں رجی چاہتا ہے میں ممبر چھوڑ کے آپ کے پاؤں چوموں لیکن آپ کو بتایا میری عادت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاؤں زیادہ ہیں ٹائم تھوڑا ہے ایسے کر لیتے ہیں مولا کی قسم میں ایسے پاؤں چومنے کے لائقے یار اتنے بڑے بڑے علماء ذاکری پڑھ کے گئے صبح سے اور ابھی تاکہ آپ کی آواز فریش ہے یہ موجہ دانی تو اور کیا ہے ایفیرہ میں نوکر میں صدقے جامعہ میں مومنوں کا نوکر جی فرمایا اس لیے اب چونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ پھر کہے اور آپ کو پتا جب کوئی مجھے کہتا ہے پھر کہا پھر وہ ہی ہوتا مگر وہ نہیں ہوتا تمہچو بزرگوں نے کہا کہ پھر کہے کہا اس لیے کہ صدرہ سے آگے جگیر زہرہ ہے اور زہرہ کی جگیر میں کوئی نہیں جا سکتا سوائے دو کے یا سیدہ کا بابا جا سکتا ہے یا سیدہ کا سید جا سکتا ہے بھائی جسے سید کی سمجھ آئی ہے جسے صحیح صد کے حیدری میں بسم اللہ کرا لوزی آپ نے جنت جنت مانگے نا دوبارہ سے دوبارہ سے جنت مانگے خدا آپ کو سلامت رکھیں کیا کہنے یار کمال کا مجمع ہے ایسا لگتا ہے کھوڑا نہیں جنت میں بیٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اچھا اس کا مانا یہ ہوا اللہ حمدی پاک بی بی سلام اللہ علیہ اللہ حمدی محمدی معالی لوزی ابھی دو تین منٹ تمہید میں اس کے بعد میں نے نیٹھا سا قصیدہ پڑھنا ہے لیکن آپ کے پیارے چہرے اور آپ کی پرجوش آواز یہ بتا رہی ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے نوکر کو سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں حالانکہ دن ڈھل گیا اللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے بھائی عویس جی سے ملک صاحب سے میری بات ہوئی ہے انشاءاللہ کل میں گیارہ بجے آپ کے زیارتوں کو شرف حاصل کروں گا یہاں انشاءاللہ کل دن گیارہ بجے انشاءاللہ آپ کے قدم چونگے پھر جانے یہ آئیلی جہاں جانا ہوا پہلے آپ کے قدم چونگے پھر کہیں جائیں گے میری بات ہوگا یہ کل گیارہ بجے یہ جو قصر آج تھوڑی بہت رہ گئی انشاءاللہ رہتی نہیں ہے لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کل میں پوری قصر نکال کے جاؤں گا اب میں نے قصیدہ شروع کرنا ہے ایک مرتبہ ہر حلالی مجھے مل کے بتائیں کہ آپ پترباز شروع کریں ایک آدھے منٹ کی ایسی خموشی کہ آپ کے سانسوں کے واج نمبر تک آئے تاکہ زاکر تمہید باندھے اور پھر اپنے سوڈی کھڑے کریں اسفہان کا بادشاہ ہے جس سے بہت زیادہ شوق تھا علمی مناظرے کا اس کا جی چاہتا کہ ہر وقت میرے دربار میں علمی باتیں ہوتی رہیں کبھی عیسائی یہودی کے درمیان کبھی ہندو سکھ کے درمیان کبھی مسلم مقافر کی درمیان حتیٰ کہ کبھی بھائی شیعہ سنی کے درمیان باتیں ہوتی رہیں میرا موضوع پاک حسین کی پاک امہ تبچھو سات عیسائی پادری عویس بھائی ماتمیوں دربار میں آگئے بادشاہ سلام سلام آپ بادشاہ ہیں جی آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے جی سوال اچھا ہو تو انعام دیتے ہیں جی اور سوال تھوڑا ٹیڑا ہو تو گردن تو نہیں کارتے کہا نہیں ہی کوئی بات نہیں کہا بادشاہ پھر میں سوال کروں کہا کرو کہا بادشاہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں جی بادشاہ اتنا بڑا جملہ اگلے سال تک نہیں کبر تک یاد رہے گا بادشاہ مسلمان ہے جی بادشاہ مسلمان 73 فرقی ہیں جناب کون سے ہیں صرف آپ نے چیک یہ کرنا ہے 2020 ہے زبان بندیاں ہیں ایجنسیاں بالکل انوالب ہیں اور ایکٹیو ہیں اور وہ بہانے ڈونٹتی ہیں کہ فورا کوئی بات ملے زاکرے پہ بندی ہو مولوی پہ بندی ہو مومن پہ بندی ہو بانی پہ بندی ہو اور کسی طرح سے میرس بین ہو جائے آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ اس شخص دور میں آپ کا پتر کیسے جان حدیلی پہ رکھ کے وقالت سجدہ کر رہا ہے یہ آپ جانے شاہ جانے بادشاہ مسلمان ہے کہاں کہاں بادشاہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں جناب کون سے کہاں الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں کہاں بادشاہ اگر آپ سنی مسلمان ہیں تو یہ بتائیے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کون سے ہے کہتا ہے یہ تو بچوں کو بھی بتا ہے صحیح بخاری شریف ہماری سب سے افضل کتاب ہے جو اس کا انکار کرے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے چاہتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے عیسائی نے گڑائی لی اور کہتا ہے بادشاہ اسی صحیح بخاری میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے ہائے ہائے سب کے جاناں یہ کھیوڑا ہے یہ کھیوڑا ہے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جتنا انچا پہاڑ اتنی انچی آپ کی معرفت ہائے داری یار کیا کمال کا مجمع بھائی بھائی کیا کمال کا مجمع مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ختیم میں دیسی ہوں لفظ اتنے بڑے کہوں گا کہ ابھی صبح سے لے کے ابھی تک آپ نے سنے نہیں ہوں گے توجہ اٹھائیے مولا آپ کو سلامت دکھے توجہ یہ بخاری میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے بادشاہ کہتا ہے no doubt no debate اس میں شکی نہیں confirm ہے اذا نے عربی روایت سنیے جو بادشاہ نے پڑھی میں بار بار کہنا ہوں کبر تک یاد لے گی آپ کو مجھلے سے بادشاہ نے بڑے بادشاہ کہتا ہے بخاری میں ہے inna فاطمتا سیدتوں نسائل آپ کو آتی ہے نا نسائل چوتھے بادشاہ کا لکب وارثِ قرآن ناتے کا قرآن ہمارے سارے پہ سایا ہے دیکھ رہے ہیں اور آپ ڈبل عبادت کر رہے ہیں کان سے ذکر سن رہے ہیں اور آنکھ سے وارثِ ذکر کو دیکھ رہے ہیں مجھے بادشاہ کی قسم اگلا سال تو دور کی بعد قبر تک یہ بھول جائے میں اپنے پیر کا نوکر کیوں ہوں اور آپ کو اسی سید کی قسم جس کے ذکر میں بیٹھے ہیں اگر آپ نے یہ جملہ پہلے سنا ہو آپ نے اٹھ کے گئے نا زیگم مجھت بھائی دفع ہو جا ہمارا ٹائمز آیا نہ کر جملہ غلط ہو سب سے اونچے پہاڑ پہ الٹا لڑکا کے متھے میں دس گولیاں مارو میرا کتر محف ہے ورنہ پھر مجھے وہ قیمت چاہیے کیسے حلالی قیمت دینے کے آدھی ہیں آج تجھے بتاؤں یہ محمد نے کہا کیا تھا انہا فاطمتہ سیدتوں کیمروار بھائی نسائل عالمین اور کھیوڑے والوں قرآن کے تیس پاروں کی قسم اصل میں محمد کہنا یہ چاہ رہے تھے اور دنیا والوں یاد رکھو مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے صدقے صدقے جو بھائی تھکا نہیں ہاتھ اتھایا گی جو بھائی تھکا نہیں غدیر کی شبیخ خیبری نعرہ ہی نعرہ صدقے دانا مولا آپ کی ذنیت رات سمائے یہ کسی دو ٹکے کے ذاکر کا کمال نہیں ہے یہ آپ کی نیتیں ہیں یہ بانی کی نیت ہے یہ مومنین کی برکت ہے کسی دو ٹکے کے مجتبائی کا کوئی کمال نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یار اتنی بڑی مہلز کے بعد اتنے سارے دن کے علماء کے ذاکرین کے بعد اتنی بڑی مہلز خدا کی قسم یہ موجزہ ہے اور یہ آپ کی برکت ہے کسی دو ٹکے کے طالب ان کا کوئی کمال نہیں توجہ مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں یہ کیا ہے جب ہم دہات میں پہن کے جاتے ہیں تو مومن پھر سمجھ جاتے ہیں کہ ذاکر نہیں مولوی ہے اب چونکہ وہ ولایت والے ہوتے ہیں تو وہ قریبہ کیا کہتے ہیں حسد کہ یہ آئیلی مدد جی مولا لی مدد اے مولوی صاحب ایتھے ولایت پڑھے آجے ٹکاہ کے بھائی ملنگا نا تو ظاہر ہے ہمارا دین ولایت علی ہماری نماز ہمارا روزہ سب کچھ تو علی اللہ مکنی دا نا بھائی یہی ہے اس میں شک تو نہیں ہے ان کو شوق ہے آج میں کھیوڑا کے سامنے ایک ولایت کا ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں ہلکا کیونکہ ولایت کا اصلی ٹچ تو صرف رسول دے سکتے ہیں نا کیونکہ رسول زاکر ہوں تو علی پڑھا جاتا ہے میں جناب کے سامنے ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں اور پھر اپنی آنکھیں پسینے سے صاف کر کے چیک کرتا ہوں وہ حلالی کون سا تھا جو نیا نیا شیعہ نہیں جس کی امہ شیعہ تھی اور جملہ کھا گیا مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے ٹچ ولایت کا یہ ہے کہ میں نے حدیث کی کتابوں میں بھائی ایک سجد زادی کی جوتی کی آواز سنی میں نے حدیث کی کتابوں میں لیٹریچر میں نے خبار میں نہیں حدیث کی کتابوں میں ایک سجد زادی کی جوتی کی آواز سنی اس پاک جوتی میں عظمت ایسی تھی کہ اسے سن کے عطب میں کعبہ پھٹ گیا سید آدھا سید آدھا سید آدھا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اللہ آپ کا ساہ سلامت لکھے جسے سمجھ آئیے ہاتھ اٹھائیے اے ناری عویس بھائی آپ کی دعایں ہیں یہ یہ ماتمیوں کے دعاوں کا صدقہ بھو رہا ہوں یہ ماتمیوں کے پاؤں سے اڑنے والی خواب کا صدقہ ہے جو میں بھو جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مولا آپ کو سلامت لکھے چچری مہربانی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے میں نو کر میں نو کر تو آڈی سمجھ تو صدقہ جاوان میں نے کہا تھا نا دیسی مجمع کا دیسی کتیب آگیا اس پاک سید زادی کی نالین میں حیبت اور عظمت ایسی تھی کہ اسے سن کے عدب میں کعبہ پھٹ گیا ہن ساراں بولنا ہے ساراں بولنا ہے میں کیا کروں پتر ہے پتہ یہ کون تھی یہ میرے مرشد علی کی ماں ہے ساراں بولنا جی مجھے علی کی قسم محمد کہہ رہا ہے علی کی ماں سے بھی حسین کی محافت ہے اور میں صدقہ جاوان ایسے مجمع کو ہزاروں سلام جو تھکنے نہیں بھائی بھائی مجمع تھا کی نہیں رہا صدقہ جاوان سجد آجا باوانی مہربانی بھائی مجمع تھکنے میں آئی نہیں رہا بھائی بادشاہت کو سلامت رکھا کیا کمال کا مجمع بھائی ایک لفظ میں چھوڑتا ہوں پھر داد پھر چھوڑتا ہوں پھر داد پھر چھوڑتا ہوں پھر داد بھائی کیا کہنے آپ کے ان پاکیزہ ماں کو سلام جو ایسے مارفتی اور حلالی بچے پیدا کر دی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اب میں چونکہ یہ ابھی تک میں نے دو تین جملے جو کہے تمہید والے یہ تھے علی یون ولی اللہ والوں کے لئے اب یہ دیسی خطیب جملہ کہنے لگا ہے آپ کے وسیلے سے ان بھائیوں کے لئے جن کا یہاں آنے سے نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے تو ہمارا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ یہاں نہ آئیں اینکہ سے بچے رول جن فیدہ کی تو وہ ایسا کریں گھر میں سنیں لائیو جائے کیونکہ یہاں آنے سے ٹوٹتا ہے نا گھر میں سنیں تو نہیں ٹوٹتا اگر گھر میں سنیں سے ٹوٹتا ہو تو ڈیش اور کیبل کیا سے پھر کسی کا نکاح نکاح ہی نہیں کیونکہ ہر گھر میں ٹی وی تو ہے نا بھائی تو ٹی وی پر نوحے چلتے ہیں کہ پوری رات آپ کی چارپائی منجی ولایت علی کے نشے میں گھومتی رہے گی اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ دو ہزار اکیس میں یار آپ کا پتر ایسے دلیری میں بڑھ رہا ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے مجھ محمد کی ماں سے بھی علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے یہ رسول نے کہا اب میں ایسی دو ماں کے نام لیتا ہوں جو تیری میری مشترکہ ماں ہیں پہلی جسمانی ماں دوسری قرآنی ماں جسمانی ماں کون کائنات میں بھائی جو جو آدمی ہے اس کی جسمانی مشترکہ ماں کا نام حضرتِ حوہ ہے بول کے بتائیے میں ٹھیک کہا رہا ہوں جو جو بھائی آدمی ہے اس کی ماں حضرتِ حوہ ہے اور اب قرآنی ماں کا نام لیتا ہوں اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ دو ہزار اکی ہے چاچاری قرآنی ماں حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری میری قرآنی ماں ہے نا کیونکہ رسول کا ورمان قرآن کہتا ہے جس جسے محمد شادی کرے وہ امت کی ماں ہے وہ گھیونہ ہو وہ تیرہ ہو یا تیرہ ہزار ہوں جس جس سے محمد شادی کرے وہ ہماری ماں ہے تو ان میں سے ایک ہماری ماں حضرتِ عائشہ ہے تو حضرتِ عائشہ ہماری قرآنی ماں ہے حضرتِ حوہ ہماری جسمانی ماں ہے اور میں کیا کروں بخاری میں محمد کہتا ہے میری زہرہ حوہ سے بھی افضل ہے آئیشہ سے بھی افضل ہے اور میں صدقے جاوہ وہ ہاتھ سلامت رہے جو حسین کی ماں کے حق میں بور رہے ہیں مل کے اچھا نعرہ صدقے جاوہ بھئی آپ کے کیا کہنے بھائی خدا کی قسم آپ کے ہاتھ مولا سلامت رکھے میرا سلام ہے دی ایسے پاؤں پہ جو چل کے یہاں آ رہی ہے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے تو بادشاہ سلامت اچھا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی حدیث کا کانٹیکس آپ کو بتاؤں لیکن ایک شرط ہے نوکر ہونے کی ایسے سے میں شرط بیان کر سکتا ہوں نراض پر ہی ہوں گے سارے مجمع کو قسم ہے علی ین ولی یلا کی میرے فکرے کے بعد آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتانا ہے کہ پتر اے ساڑیاں داڑیاں چٹیاں ہوئی ہیں کہ کوئی نہیں تیری نمی گالے یا ساڑے سنیئے آپ کو ولایت علی کی قسم آپ نے میرے فکرے کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتانا ہے آپ نے کس سے سنا کس سے پڑا میں آپ کا ہاتھ چوم کے آپ کا نوکر بنوں گا ہوں بھی نوکر میں نراض نہیں ہوں گا اور اگر پہلی بار سنے اور ہو حق پھر ایسے امام بارگاہ گونجے کہ پتا چلے نکر نکر پہ پاکیزہ ماں کا خون اور پاکیزہ ماں بھاپ کا لہو بیٹا ہے محسوس ہو کہ سارے ولایت والے ہیں کوئی شک کرنے والا نہیں ہے جب دو بندے اویس بھائی ایک جیسے ہونا فرض کیجئے ایک ملک صاحب یہاں کھڑے ہو جائیں ایک ملک صاحب یہاں کھڑے ہو جائیں تو وہ پتا ہے آپس میں کیسے بولیں گے ملک صاحب آپ کیسے ہیں مرشد آپ کیسے ہیں وہ کیا کہے گا مرشد میں ٹھیک ہوں دو ماتمی ہو جائیں دو دکتر آجائیں وہ کہے گا ڈکتر صاحب آپ ٹھیک ہیں دکتر میں ٹھیک ہوں اس کا مطلب ہے جب دو ہم شعبہ ہم سنف ہم جنس انسان کٹھے ہوتے ہیں تو جیسے وہ اسے بلاتا ہے ویسے وہ اسے بلاتا ہے اگر کھلوڑے کے سرزمین میں یہ سیاکو سباک پہلے ہوا ہو چوتھی بار کہہ رہا ہوں آپ کو علی علی اللہ کی قسم آپ نے مجھے بتانا ہے ورنہ یہاں سے بگر کے منبر سے گلا دیں ورنہ مجھے پوری دعا چاہیے اسی طرح جب قرآن کی آیت اتری کہ محمد کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو اب وہ آپس میں ایسے بولتی تھی امم المومنین سلام امم المومنین والاکم سلام امم المومنین سالن پک گیا ہے امم المومنین پانچو منٹ بعد پکنے والا ہے امم المومنین آپ کی صحیح ٹھیک ہے ہاں امم المومن میں ٹھیک ہوں گیارہ امم المومنین تھی اور سینٹر میں عویس بھائی سینٹر میں زہرہ کا گھر تھا رسول گھر آئے کہ زہرہ کیا ہوا تیرا چہرہ اترا ہوا ہے کہا بابا بڑی آوازیں آتی ہیں مومن کی ماں سلام مومن کی ماں کیا حال ہے کہا بابا امم المومنین مومن کی ماں کے نام آتے ہیں بابا اس لئے کہا زہرہ چہرہ درست کر لے اور دل چھوٹا نہ کر یہ مومنوں کی ماں ہیں تو محمد کی ماں ہے اور میں صدقے جامعہ میں صدقے جامعہ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں جس سے امی ابیہا کی سمجھ آئی ہے ہاتھ اٹھائے اچھا نعرہ میں بس والا کرنا سرکار کوئی تھکے تو نہیں بھی عبادت کا لطفہ رہا ہے کسیدہ کنٹینیو رکھوں اے لاہور میں نا باٹا پور میں لاہور باٹا پور کامران بیہ صاحب کے محلے میں میں خمسہ پڑھتا ہوں ہر سال بانہ سے ستنہ سفر تک تو ایک مرتبہ اہل حدیث بھائی آگئے جیسے یہ چاہتا ہے بیٹھے ہونا بلکل یہی پرنا تھا ان کے سار پر روٹیوں والا پرنا نہیں ہوتا یہ یہ ان کے سار پر تھا جاتا ہے یہی بلکل سیم وہ بیٹھے ہاں بھائی تو میں نے توجہو میں نے کہا کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ بی بی پاک کائنات کی ہر بی بی سی افضل ہے وہ کہتا ہے مولوی یار کیسی باتیں کر رہے ہیں جب بخاری شریف کہتی ہے تو میں کیوں نہ مانوں بغیر دات کے بھی بولیں گے نا دعا دیں گے پتر کو میں نازی ہوں میں نے کہا مولوی صاحب قرآن سار پر رکھ کے بتائیے عقیدہ آپ کا بھی یہی ہے کہ بی بی پاک افضل ہے قرآن سار پر رکھ کے میری طرح بتائیے اگر پوری کائنات میں سب سے افضل بی بی جناب زہرہ ہیں تو سب سے افضل مرد کسے ہونا چاہیے اگر سب سے افضل بی بی حسین کی امہ ہے تو سب سے افضل مرد کسے ہونا چاہیے میں نے کہا مولوی جی مومونہ کیجئے میں آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں سب سے افضل مرد وہی ہے جسے خیبر میں محمد نے کہا تھا کال علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا صدقے صدقے جاما مولا آپ کو سلامت رکھیں میرے بھائی نے اٹھ کے نعرہ لگایا ہے آپ بھی ذرا بلند با سے بولیئے اچھا نعرہ حیدری میں بسم اللہ کروں صدقے جاما یار اللہ آپ کے جوانیاں سلامت رکھیں اللہ آپ کے عزت میں ادافہ فرمائے میں بسم اللہ کروں میرے بھائی میرے بھائی سارے مونڈ میں ابھی ہے نا اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھیں بزرگ فرمائے کے زندگی میں پہلی بار میں یہ کلام سورنا ہوں اس طرح کا اور میں آپ کو دل سے دعا دے رہا ہوں مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے اور میں محسوس کروں کہ جب سے آپ بیٹھیں آپ فضائل میں رو رہے ہیں اندر سے یہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں دیجئے آپ کی معرفت ہے دو منٹ ذرا مجھے اور دی دیئے تاکہ پھر وہ عبادت جس کے لئے آپ یہاں آئے ہیں میں اس کے بعد وہ بھی شروع کرتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے ذرا توجہ رکھے گا یاد ہے نا سب کو عیسائی پادری بادشاہ میرے بھائی تکے تو نہیں ہے اچھا توجہ ہے آپ مسلمان ہیں جی بادشاہ سوال کروں کہا کرو کہا بادشاہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے نا بخاری میں کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے بادشاہ کیا کہا نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ سوال کرو کرو کب بادشاہ نراض تو نہیں ہوں گے کہا نہیں کب بادشاہ سوال میں یہ کرتا ہوں کہ ہماری پاک مریم آپ کی پاک سجدہ سے افضل ہے بادشاہ کہتا ہے بھئی ہمارا قرآن ہے وہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین ہمارا دین ہمارے لئے ہے تمہارا دین ہم حضرت عیسیٰ کو نبی کہتا ہے تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے بھئی یہ آپ نے منا دین ہے لڑائی کیسی چلو شاہ وہ کہتا ہے سوری بادشاہ آپ میری بات کو لائٹ لے رہے ہیں میں آپ کی قرآن سے ثابت کروں گا کیا حضرت عیم افضل ہے اللہ کی قسم جیسے آپ خاموش ہوگے تخت میں بادشاہ کانپا قرآن سے یہ کیا کہہ رہے ہیں تو قرآن سے ثابت کریں گا بھئی توجہ کیمرویل بھائی کوئی پرابلم تو نہیں ہے نہیں آپ بار بار چھیڑ رہے تھے ساؤنڈ تو چھڑ رہا ہے کوئی مسئلہ ہے بھائی اچھا یعنی پنکھا بند ہوگا یہ آمائے کان رہے گا یہ دا مطلب ہے پھر آجیم تیا آنے تھوڑا جا کوئی گارنے درابوٹ پہ ہی نہیں ہے اللہ آپ کو سامنے تھے گلاس یہاں رہے تھے پھر میں پڑھتا رہتا ہوں جی لو جی سرکار ایک کچھ نہ کچھ آپ کو اپنا نوکر نظر آ رہا ہے مانا موٹا مانا موٹا گزارا ہو رہا ہے نا جی بادشاہ مانتے ہیں کام میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج کی مہلے سے بہت انچی ہوگی لیکن دھیمے سے لہجے میں کیونکہ آپ نے بڑی زور کی پہلے گفتگو سنی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا جب آپ کے کان کے پردے پھٹ جائیں میں بہت نہیں زور لگا ہوں توجہ اس لئے آپ توجہ سے طریقے سے میری بات سنیئے اچھا بادشاہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری مریم آپ کی صحیحتہ سے افضل ہے سامین محترم میں وہ ملس نہیں پڑھوں گا جو آپ کو آتی ہے کہ جو اوپر سے مگا کے کھائے وہ مریم ہے جو پکا کے اوپر بھیجے بزارہ یہ باتیں آپ کو آتی ہیں اب نیٹ کا دورہ ہم باتیں آگے بڑھانا ہے اچھا تو بیان کرے گا پرابلم یہ ہے میرے محترم سامین کہ جب بھی ہم نے حضرت سیدہ کی شان پڑھنے شروع کی تو ساتھ والی مسجد کا مائے کھلتا ہے اور ادھر سے آواز آتی ہے مریم بھی تو بطول تھی اللہ کے بندوں کون ایسا شیعہ ہے جو حضرت مریم کی جوتی چومنا عبادت نہیں سمجھتا ہم تو بی بی پاک مریم کی جوتی چومنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں اے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت مریم کے شوہر کا نام کیا تھا یہ تو آپ کو پتا ہے نا سب کو یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شوہر تھا انہیں تو نام کہاں سے ہوگا یہ کہیے کہنا چاہ رہے ہیں صحیح ہے آپ نے صحیح کہا تو لائٹ گئی ہوئی ہے ہوا میں خود ہی چلاتا ہوں مجھے یہ مل کے بتائیے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت مریم کا شوہر تھا کیوں نہیں نہیں پتا اگر آپ کا پتر بتائے کف نہیں تھا شنالی صاحب اگر آپ کا نوکر بتائے مومن اللہ پتر بتائے ماتمیوں کی جوتیاں چومنا سواب سمجھنے والا بتائے کہ مریم کا شوہر کیوں نہیں تھا پھر جولی خالی ہے پیسوں سے نہیں وہ تو سر کی اوقات سے دہل دیتا ہے دعاوں سے پھر دعا زور سے آئے گی اور بھائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم معصومہ ہے تو یاد رکھئے معصومہ سے شادی کون کر سکتا ہے جو معصوم ہو تو کیا اللہ کے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے اللہ کے ایک کارخانہ جس کے باہر لکھا ہے ان نبوہ اور اندر سوالکھ معصوم ہے اللہ کسی فارد دن در تھکن چلی دے اللہ کسی ایک عویس بھائی اللہ کسی ایک معصوم کو بھیجے چچاری وہ آ کے حضرت مریم سے چچاری کرے شادی کتے یہودیوں کا مو بند ہو جائے جو کہتے ہیں کہ جب شوہر نہیں تھا تو بچہ کہاں سے آیا اب میں دیکھتا ہوں کدھی کدھی امہ شیعہ تھی اور وہ جملہ کھا گیا اللہ کی آباد ہے اگر میں کسی معصوم نبی کی شادی مریم سے کر دوں تو وہ قیامت کے دن کہے گا یا علی کونسی بڑی بات ہے جو تیری بیوی بطول ہے میری بیوی بطول ہے نا اس لیے ہم نے شادی کی نہیں نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو ہاں میں صدقے جاوہ جسے مولا علی نے دو ہاتھ دیا ہے وہ دونوں اٹھائے اچھنا رہے دری ملک صاحب اگر میرے بھائی تھکے نہیں تو دو منٹ کارڈ پاڑ لوں فیکٹری کیا کھلتی ہے حضرت مریم خدا کے بندو آپ دیکھتے ہیں اللہ آئی آنا جانا لگ رہے گا اللہ کے بندو ہم مانتے ہیں حضرت مریم اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کی جوتی چومنا ہم عبادت سمجھتے ہیں ہاں یہ حق تو رکھتے ہیں نا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ چھوٹی بطول کونسی ہے اور تو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے قرآن ویسے نہیں جیسے قبلہ ہم جو رہی پڑھ رہے تھے ایک ساس میں اتنی لمبی آئی تھی یہ ان کا کام ہے بھائی ہم تو چونکہ دیسی بندے ہیں میں کھینج کے بھی پڑھتا ہوں کھینج کے چھوٹی آج کو بھی لمبا کر کے پڑھتا ہوں تاکہ ذرا آپ کو سمجھائیں اللہ ذرا بتائیے گا مریم کون ہے سورہ آل امران بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی مجمع کا دیسی خطیب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب فرشتوں نے کہا کیا یا مریمو ان اللہ استفا کے وَتَحَرَا کے وَاسْتَفَا کے اللہ نِسَاحِ الْعَالَمِينَ اے مریم اللہ نے تجھے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق تھا کس نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فرشتوں نے کہا کی مریم تو پاک ہے اے اللہ ذرا جلدی سے بتا زہرہ کسے کہتے ہیں اور میں پڑھ قرآن اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ حُلِيَا اللَّهُ بَرْصَدْكِ جَمَان بھئی آیت ایسے پڑھوں گا بچے بھی سمجھیں الگ کر کے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ کا ارادہ ہے وہ زہرہ کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اے اللہ دونوں مصروم دونوں بدونے دونوں کا اعلان ایک جیسا کیوں نہیں فرمایے ایک کا اعلان فرشتوں سے کروایا ایک کا اعلان خود کیا تاکہ زمانے کو سمجھائے فرشتے مخلوق ہیں میں اللہ خالق ہوں کل منا کہنا ایک جیسے ہی ہیں خبردار جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے اتنا ہی مریم اربجور میں فرق ہے ہائے ہائے میں سن کے جامان مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے یار جب سارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو قدیر میں سوالاک ہاتھ یاد آتا ہے اچھا نارا اے داری میں بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے میرے مہترم سلامین توجہ میں چاہتا ہوں کہ میں قصیدہ مکمل کروں سارے حلالی اجازت دیتے ہیں شروع کروں کب بادشاہ میں کہتا ہوں حضرت مریم افصل ہے قدلی کب بادشاہ نہ منطق نہ فلسوا بھائی فکرہ آخری اور اتنا لمبا گھر کے پڑھوں گا کہ سارے دن کی تھکن منافق کے گھر چلی جائے گی کب بادشاہ اسام سی بات کیا کب بادشاہ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام پچیس مرتبہ ہے جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے جیسے اب یوں کر رہے ہیں نا خدا کی قسم بات ہے بھی سچ چچاری بادشاہ نے یوں دیکھا مولویوں کو طرف اے سائی ٹھیک ہے رہے ہیں جی سوال ٹھیک ہے جی اتناس ٹھیک ہے جی پچیس بار نام ہے جی جواب ہے نہیں ملکان دی طرح حلواب کا یہ یار ملک صاحب آنے علبہ نہیں پکنایا آج تو میں انہا کھا کے ہاں کیونکہ آہو مولویوں پہی دیارے کھاتے ہیں نا مولویوں علبہ بکائیے آگے سے ہس رہے ہو ہمارے اکیدے پر دادے پاٹ رہی ہے ہس رہے ہو بادشاہ گالے بڑی سخت نہیں جواب اگر جواب نہیں ہے تو کوئی حل ہے آخری دو منٹ میرا ساتھ دیجئے ایک مولوی آگے بڑھا بادشاہ سلامت میرے پاس حال ہے انہیں کہتے ہیں جلدی داسو مار توجہ جسے ماتم کی سمجھ آئے نا وہ بولے باقی کے قرآن دی قسمیں گلے ہی نہیں کہتا بادشاہ اگر عیسائیوں سے بات کرنی ہے نا پھر ہمیں چھوڑ ان کا مولوی مگوا ہمیں چھوڑ ہائے ہائے صدقے جامعہ صدقے جامعہ صدقے جامعہ ہمیں چھوڑ ان کا مولوی مگوا وہ شروع سے جانتے ہیں مباحلہ کیسے کیا جاتا ہے ہائے ہمیں صدقے جامعہ صدقے جامعہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلام بھائے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ اچھا نعرہ ہائے ناری پاک بی بی بھائی تو انہوں واسنہ رکھے ان کے مولوی کا مباحل بسم اللہ کرا ماتمیوں کا مولوی مگوا پھر بات ہوگی شیعہ مولا ہو یہ طرح جی بادشاہ جا بلا کے لاؤ مولوی کا پتہ ہے ہن کا کتنے مولوی ہمارے شہر میں انہوں نے کہا بادشاہ ایک کی یا تے بڑا ہے کلہ ہی بڑا ہے کہ جلی جاؤ بھائی وہ پہنچے اندر ساکت بی بی کے وادی کون کہ باجی جی کبلہ صاحب گھر ہیں انہوں نے کہا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں پانچ دن کے بعد آئیں گے انہوں نے آپ لوگی آنڈا ہے لے کافر دلور پہی تے کاری کو نہیں بھائی ہمیں کافر کہتا ہے نا کافر کافر شیعہ کافر کہتا ہے نا میں آپ کے سامنے ہاتھ چڑھ کہتا ہوں غصتہ نہ کیا کریں اگر یہ کھیوڑا نانا ہوتا شہنشاہ کی اسم مبارک کی قسم میں گزر جاتا دل پہ کارنا جملہ آکشہ نا پانچ بندے بولو نا بھرے پندال سے پتر راضی مولوی صاحب ہمیں کافر کہتا ہے قرآن کی قسم ہم شیعہ کفر سے اتنا دور ہیں کہ جو زندگی میں کبھی کافر رہا ہونا میں صدقے جامعا میں صدقے جامعا دی چاہتا ہے ہاتھ چھونوں آپ کے دی چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چھونوں مولا آپ کو سلامت رکھیں جس سے سمجھ رہے گئے میں نے کیا کہا ہاتھ اٹھائے گی میں بسم اللہ کر رہا اللہ آپ کو سلامت رکھیں بھائی یاد رکھیے بھائی یاد رکھیے کافر وہ ہوتا ہے جس کا امام کافر ہو یاد رکھیے ہمارا کفر سے کوئی تعلق ہے ایلچی گارہ واپس آیا کیا ہوا کہا بارشاہ پانچ دن کے بعد آئے گا کہا کوئی بات نہیں آپ مہمانوں کو ریسٹ آس میں ٹھہراؤ جیسے یہ ملک ساہبان کا وہ بھنگلہ بنا ہوا ہے جہاں پہ مہمان بہت زیادہ ہیں بھی تو مالک ان کے اس دھیرے کو صدا آباد رہے جہاں پہ صداعات کے لیے شیعوں کے لیے زاکنوں کے لیے مسکینوں کے لیے جگہ ہے اللہ آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے پانچ دن گزریں مولی صاحب گھر پہنچے بی بی سے کہا کیا بات ہے جب سے میں شہر میں داخل ہوا ہوں سناٹا ہے جو میں کوئی ماری گیا ہے وہ کہتی ہے قبلہ کیا بتاؤں سات دن پہلے پانچ دن پہلے سات عیسائی پادری آئے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے بادشاہ کو علم کا بڑا شوق ہے جب سے بادشاہ کے پاس جواب نہیں بن رہا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے پیڑا حال بانکے دیارے کہا ہوا کیا قبلہ اس نے کہا ہے کہ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام پچیس مرتبہ ہے جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری پاک بی بی کا نام ایک بار بھی نہیں ہے اے پانچ دن کو بندے ہوں ہاں کرو تو میں رازیہ مولی صاحب کہتے ہیں بڑے علو کے پٹھے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے ہائے ہائے یہ کوئی سوال ہے ایسے کہا تو کہاں نادے علی پڑھ کے امامہ سر پہ رکھا علی یون ولی اللہ پڑھ کے عبا زبتن کی نادے علی اور علی یون ولی اللہ عبا مامے میں ہو تو اچھا لگتا ہے بھائی ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھیں توجہ اے یون لکھا چلے کچا کچ دربار برا ہوا علماء عیسائی سارا شہر تخت ابھی خالی بادشا نہیں تھا جیسے شیعہ مولوی داخل میں نے کہا تھا نا کبر تک آپ کو ملے سے یاد رہے گی جیسے شیعہ مولوی داخل ہوا وہ مولوی کہتے ہیں او آگے سید او آگے شاہر جی وہ دو بنتیں بھاگ کے گئے جواب ہے تیرے پر جواب ہے جواب ہے گلی کوئی نہیں لاکھوں جواب ہمیں دے گا اوہ سکا سوری کیا مطلب جب تخت والا آکے تخت پر بیٹھے گا نا وہ سائل بانکس پوچھے گا علی والا لڑلا ہوں پھر جواب دوں گا پہلا دوسرے دکھتا ہے کہ نوہ کیا سے نا پوٹھی قوم ہے پوٹھی قوم ہے جواب دینا تو دیں یہ کیا بات ہوئی تخت والا آکے تخت پر بیٹھے گا وہ سوال کرے گا وہ دھورائے گا پھر جواب دوں گا لو جی بار بار کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس جملے پہ دو بندیں نہ بولو دکھ ہی نہیں کون کون سا سنی بھائی نہ بولے ہماری جان ہے ہمارے مہمان ہے ہمارے بھائی ہیں نو پرابلم نوہ نوہ شیعہ چوپرے خود ہی سیانہ ہو جائے گا چوپیس پچھے سنسل کے سینہ ہوئے گا دو بندیں نہ بولیں کبر تاگلہ کرنا میرا حق بنتا ہے ایک حضبی نصبی سید ایک وہ شیعہ جس کی امہ شیعہ ہے یہ دو بندیں نہ بولیں کبر تاگلہ کرنا میرا حق ہے اس میں شرط کیا ہے کہ تخت والا آکے تخت پر بیٹھے پھر تو بولے گا شیعہ مولو نے گڑھائی لی اس لیے کہہ رہا ہوں تخت والا آئے تاج سر پر رکھے تخت پر بیٹھ کے سوال کرے میں اس کی مشکل کشائی کروں تاکہ زمانے کو سمجھ آئے تخت والا جب بھی پھستا ہے ہم ہی نکالتے ہیں پھر وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلے میں صدقے دعویٰ میں صدقے دعویٰ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں آپ کو پتہ ہے پڑھتے ہوئے گرمی زیادہ لگتی ہے اسے تھوڑا پانی پہ ساتھ بھی ترے نہ چاہیے لیکن نعرہ ہندہ مانو کے کلیجے تھر جان اچھا نعرہ اے دری میں بس رہا جدا کہنا بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں کچھا لوگی میں نے مطلب سامین اتنے میں ایک منادین ندا کی باعدب با ملاحظہ ہوشیار ظلِ الٰہی تشریف لا رہے ہیں اتنے میں ایک دروازہ کھلا بھائیہ بیسی ماتمی بھائیوں ایک دروازہ کھلا بادشاہ تقس میں یوں نمودار ہوا دو عورتیں اس کے دائیں بائیں تھی ایک یہاں ایک یہاں اور دونوں کے ہاتھ میں پنکھے تھے اور وہ بادشاہ پہ پنکھا چلا رہی تھی بادشاہ کدھرے ماری نہ جائے سیدھا اکڑتا ہوا بادشاہ کے تقس میں بیٹھا بھائی ایک یہاں کھڑی ہو گئی ایک یہاں او شیعہ مولوی تُو ہے جی الحمدللہ میں ہوں سوال کا جواب ہے لاکھوں جواب دے گا بادشاہ گالی کو نہیں بادشاہ چونکہ بادشاہ ہوتا ہے اس نے کھیوڑے والو ایسی بات کی میں نے داد بیٹھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیں وہ کہتا ہے پہلے یہ بتا کہ میں یہ کیسے مانوں کہ تُو شیعہ ہے بھائی سوال تو ہے نا اب اویس بھائی ماتمیوں سے معافی مان کے جمعہ کنا لگا ہوں پہلے میں کروں گا آپ کو حیران پھر کروں گا پریشان پھر تیسے نمہ پہ کروں گا خوش ازہان کنا پریشان آپ کیا سمجھتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں جو ماتم کرے یہ شیعہ دی کلامت ہے اللہ کی قسم ایسا نہیں ماتم شیعہ بھی کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں میرے ساتھ گجرنہ والا میں جائیے وزیر آباد کے ساتھ جگہ ہے گکھڑ وہاں پہ عیسائی ہیں اور ہمارے ساتھ ماتم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ماتم کرنا صرف شیعہ دی کلامت کیا سمجھتے ہیں زنجیر مارنا شیعہ کے علامت سیون شریف جائیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہندو ہیں اور ہاتھ میں زنجیر ہیں اس کا مطلب ہے شیعہ کے ساتھ ساتھ ہندو بھی زنجیر دی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو دائیں ہاتھ پہ فروضہ پہنے وہ شیعہ ہے میرے ساتھ آئیے شیعہ کورا کے ساتھ جگہ ہے ننکانہ صاحب جہاں پہ گروہ نانک تھے وہاں پہ ویس بھائی سکھ ہیں اور ہاتھ میں فروضہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شیعہ کی علامت ہے غیورِ آلِ محمد کی قسم نہیں میرے ساتھ آئیے مسکت میں امان میں جتنے سنی مالکی ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں سنی ہیں مگر ہاتھ کھولتے ہیں تو یہ میں نے کیا آپ کو حیران اب کرنے لگا ہوں پریشان آپ کیا سمجھتے ہیں علی و علی اللہ کا اقرار کرنا شیعہ کی علامت ہے علی و علی اللہ کی قسم غلط مولی صاحب آپ غازی کے بابا کو کیا مانتے ہیں وہ کہے گا ہم مانتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے علی اللہ کا ولی ہے علی اللہ کا ولی ہے Просто بھائی اسے عربی میں ٹرانسل کے لیا ہے تو اس کا ترنجمہ ہونا ہے علی جن وعلی اللہ اس کا مطلب ہے علی جن وعلی اللہ شیعہ بھی مانتے ہیں اور زبان کا فرق ہے اردو اور عربی کا سارے مانتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا علی جن وعلی اللہ پڑھنا بھی شیعت کی علامت نہیں شیعہ بھی مانتے ہیں اور بھی مانتے ہیں آج جار کرتے ہیں حران پر اشار کر لگا آتے ہیں اس قبر تک یہ محلس بھول جاؤ میں ماتمی کی جوتیاں چومنا سواب کیوں سمجھتا ہوں پھر سر اٹھائیے اس کا مطلب کیا ہوا نہ ماتم کرنا شیعت کے علامت نہ زنجیر مارنا شیعت کے علامت نہ ہاتھ پر فروضہ پہننا شیعت کے علامت نہ کالے کپڑے شیعت کے علامت نہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شیعت کے علامت اور نہ علی کو اللہ کا برحق بلی ماننا شیعت کے علامت یہ شیعہ بھی کرتے ہیں اور بھی لوگ کرتے ہیں آج تجھے بتاؤں شیعت کے علامت کیا ہے اور یہ وہ علامت ہے جو سوائے شیعہ کے کائنات میں اور نہیں کرتا باشا قدر بتا اویس بھائی اپنے مجمع کو زمان لیے بتا اگر تو شیعہ ہے تو شیعہ کی علامت کیا ہے مولوی نے یوں سینہ باہر نکالا کا باشا سن اس سے بڑی شیعہ کی علامت ہے ہی کوئی نہیں زہرہ کے دشمن پہ لانا میں صدقے جاماں میں صدقے جاماں بھئی اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری صدقے جاماں جی سجد آدھا مولا آپ کو بشم اللہ کر رہا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے میں قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پہ میں نے کہا پاک بی بی کے دشمن پہ لانا تو پورا کھوڑا کہتا ہے وا جی وا بے شمار آپ کو پتا ہے باشاں نے کیا کہا تھا آ بس اگرنا کو جاکھی کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اب تم نے آہو ہتوارڈی سمس صدقے جاماں مجمع اسا ہوتا کوئی پرچاہ نہیں بھائی ہوتا کیونکہ آہو پہ کوئی پرچاہ نہیں ہے اور بھئی آہو پہ پرچاہ ہے کوئی آپ ممبر پہ کریں کہ آہو تو کوئی پرچاہ ہے تو جہاں پہ ایسا مجمع ہو وہاں پہ بندہ آہو کر لے اور کام بھی نکل گیا پرچاہ بھی نہیں ہوتا توجہو اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ اچھا میں مان گیا بھئی بس 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 میں مان گیا کہ تُو شیعہ ہے جواب ہے آخری فکرہ سلام کرنے لگوں آپ کو جواب ہے کہاں پچیس مرتبہ ہے جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری پاک بی بی کا نام ایک بار بھی کہتا ہے باشا سلامت یہ بتائیے کہ جو آپ کے دائیں بائیں دو عورتیں کھڑی ہیں یہ کون ہے باشا نے مولویوں کے طرف دیکھا صحیح تو ہی اندر پٹھی کون میں بھائی اللہ کے بندوں جس کام کے لیے آیا ہے وہ بیان کر یہ کیا کر رہا ہے کہ باشا سوری تُسے بتائیے سی یہ کون اور یہ کون ہے باشا کہتا باشا سیدھی سے بات ہے یہ میری کنیدیں ہیں باشا ان کے نام کیا ہے کہتا ہے یہ ذرکا ہے یہ برکا ہے یا پھر اپنے گجران والا کے دمان میں آپ کو بتاؤں آپ پینشی دیں تھے آپ پینشی دیں با ٹھیک ہے ست کے جاوہ انکل جی یہ ذرکا ہے اور یہ برکا ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ پورا پندال کھڑا ہو جائے تو حکدانی ہوتا آپ کو بتائیں میں آپ کا پرونہ نہ کھڑوں میں نے کبھی ایسی گفتگو نہیں کی نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا ہنچا بولو کہ آواز نجف تک جائے بکواس بند کر نجب والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہی نہیں ہوتی مولا آپ کو سامتا ہے کہ نجب والا علی اللہ کا کان ہے اور اللہ کا کان آوازوں کا محتاج ہے میرا مولا ان کی بھی سنتا ہے جن کے پھےپڑے ہی نہیں ہوتے کیونکہ آواز پھےپڑے ہی آتی ہے جس کا پھےپڑے نہیں ہوتا اس کی بلی سنتا ہے علی ہر ایک کی سنتا ہے چاہے اس کی آواز ہو یا ست کے میں نے نہیں کہا کل تک بولتا رہا تو حق دانی ہوتا ہے ایک ریکویسٹ ہے اگر اپنے پتر کا پیغام آپ تک پہنچے پیغام بھی قرآن کی طرح سچا ہو پھر سونی آواز طاقت کے ساتھ ممبر تک تو آنی چاہیے نا بادشاہ یہ ذرکہ ہے جی یہ برکہ ہے جی بادشاہ آپ کی بیٹیاں ہیں جی کتنی کتن سیہ مولوی کہتا کہ بادشاہ اگر میں جان کی امان پاؤں تو ارض کرو کہ کرو کہ بادشاہ ان کی نام پوچھ سکتا ہوں خدا کی قسم بادشاہ کتیور بدلا اسکت shut up shut your mouth اگر تُو آلم دین نہ ہوتا میں تیری گردن کٹ کے درباری کتوں کے سامرے پھیند دا تجھے شرم نہیں آتی بھرے دربار میں مجھ سے میری پردہ داروں کے نام پوچھ رہا کہ بادشاہ مجھے قرآن کے تیس پاڑوں کی قسم تیرے سوال کا یہی جواب تھا مریم اللہ کی قنید ہے زہرہ اللہ کا پردہ ہے ایسے پاکیزہ مجمع پہ لاکھوں سے لاکھ ہیں پاک بی بی تو انوازیہ رکھے بسم اللہ کریں بسم اللہ ویس بھائی آپ شروع سے رو رہے ہیں بسم اللہ کریں اللہ حمد محمد میرے ماتمی بھائی ہیں وہ فضائل میں رو رہے تھے انکل جی شروع سے رو رہے تھے بس اتنے ہی کہنا تھا کہ جو اللہ کا پردہ تھی نا اس کی بیٹیوں ہر پردہ سے پردہ میں بسم اللہ کریں چونکہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بلاؤ کعبہ کراچی کے عالم دین ہیں اور وہ کراچی سٹائل میں مسائل پڑھتے ہیں میں چونکہ آپ کا علاقے کا دیس ہی بندہ ہوں مجھے پتہ ہے آپ ویسے نہیں رو سکے جیسے آپ رونا چاہتے تھے کیونکہ اپنا پڑا سٹائل ہے نا ان کا بھی قصور نہیں تھا وہ اپنے علاقے کے مطابق صحیح پڑھ رہے تھے میرا جی شاہتا ہے میں آپ کے قریب ہو کے نا آپ کے پاؤں چون کے دو جملے کہوں مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے رونے کے لیے تو یہ لفظ ہی کافی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے یہ رونے کے لیے صرف ایک ندر دیکھنے بندہ تو کافی ہو جاتا ہے میں نے دو سے تین میں روایتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اگر تو آوازیں بلند ہو گئیں تو نماز پوری پڑھوں گا اور اگر میں نے سمجھا کہ تھوڑے آپ تھکے ہوئے ہیں پھر میں سلام کر کے بے گوری نہیں کرنی میں سلام کر کے چلا جاؤں گا عرصہ معاشر ہوگا اللہ کے عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے تیرا نبی قیامت کے دن کہے گا میرے اللہ مجھ سے بڑا مظلوم کون ہے میں جس شہر میں سلطان تھا وہی میری ظہرہ لاباہی سی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں جس شہر میں بادشاہ تھا صدقہ جاملہ جاتا رہی اللہ آپ کے حائے قبول فرمائے آپ کے کب سے آنسوں نکر رہے ہیں جیسے کہ کل سے مجلس جا رہی ہے یہ آپ کی معرفت ہے آپ کا چہر آنسوں سے بھر بھی گیا ہے یہ آپ کی معرفت ہے میں بسم اللہ جاتا رہی جو سفید داڑی میں رو رہے ہیں اللہ اپنی اتنی ہیں ترہ بیٹھ کے غریبوں کا مسائب سنیے کہا میری اللہ میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہی میری ظہرہ لاوارس تھی سانڈوالا بھائی یہ کہہ کے نبی ہٹیں گے اور تیرا مولا علی آگے بڑھے گا اور کھوڑا والو علی ایسا فکرہ کہیں گے کہ رسول کی چیخیں نکلیں گی میں وہ فکرہ آدھا پڑھوں گا آدھا آپ نے ہائے میں پورا کرنا ہے علی آگے بڑھ کے کہیں گے میرے اللہ کوئی شک نہیں تیرا محمد بڑا مظلوم ہے لیکن میرے اللہ تیرے محمد کی بیٹی ہے تو اسی کے شہر میں صدقے جمعہ میرے اللہ میں وہ مظلوم ہوں جس کی کوئی بیٹی شام کھا گیا جس کی کوئی بیٹی میں تھا سلام مولا آپ کا پر ساکھ بھلو فرمائے اس کا مطلب ہے آپ تیار بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے سارے دن آپ انطلال کر رہے تھے کم مسائب پڑھا جائے اور کب آپ کی آباد بلند ہوں پاک بی بی آپ پر راضی میں بشم اللہ کرنا اس کا مطلب ہے سارے تیار بیٹھے ہیں پھر سنیئے مسائب دو منٹ آپ کی محبت میں اور پڑھتا ہوں میرے اللہ تیرا نبی کتنا مظلوم سہی لیکن اس کی بیٹی ہے تو اسی کے شہر میں میں علی وہ مظلوم ہوں جس کی ایک بھی بیٹی میرے وطن کھی کیا اڑا بالو صدقے جمعہ ماتمی اللہ تیرا سینہ سلامت رکھے عویس بھائی کتنے سیدوں نے بات کی دو نے نبی نے بات کی علی مولا نے بات کی دو سید بات کر کے ہٹیں گے یہ میرے مسائب کا پہلا لفظ ہے اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا آگے پڑھنا یا نہیں ایک تیسرا پاک سید آگے بڑھے گا اور یہ سید ایسا جملہ کہے گا محمد روئیں گے اور یداللہ ہی ہاتھوں سے علی وجہ اللہ پہ ماتم کریں گے اور اللہ کا عرش تھر تھر آئے گا جب یہ تیسرا سید آگے بڑھ کے کہے گا یہ کون ہے یہ حسین ابن زہرہ ہے یہ سید آگے بڑھ کے کہا میرے اللہ سمجھ کیا ہے کر رہا ہے کوئی شک نہیں میرا نانا بھی بڑا مظلوم ہے میرا بابا بھی بڑا مظلوم ہے لیکن میرے اللہ میرا نانا ہو یا بابا ان کی بیتیاں قبر میں تو آزاد ہیں نا آپ تو بلکل تیار بیٹھے ہیں میں نے کہا شاید تھکے ہوں ہیں لو پھر میں اپنا جگر نکال کے ماتمیوں کی جوتیوں میں بھینکنے لگا ہوں تیرے پانچ میں مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی پھوپی سکینہ کڑیوں سمیت دفن میرا مولا لو کہ کہتا ہے ہاں سچ ہے کہا مولا چاچا جی یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی پھوپی کو آپ کے بابا سجاد نے اپنے ہاتھوں سے دفن آیا تھا فرمایا یہ بھی سچ ہے تو مولا پھر کڑیاں سجاد نے نہیں اتاری بادشاہ نے کڑیاں نہیں اتاری کیا یدید کی طرف سے حکم تھا کہ اس بچی کو کڑیوں سمیت دفن آیا جائے پانچ میں مولا رو کہتا ہے نہیں ایسا کوئی حکم نہیں تھا وہ موں پہ ماتم کر گئے تھا مولا میں امتی ہوں آپ سید ہیں پھر آپ ہی بتائیے نا وجہ کیا ہے امام نے کالا امامہ اتارا اور اپنے اللہ والے ہاتھوں سے ماتم کر کے تیرا پانچ میں مولا فرماتا ہے وجہ یہ تھی بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہی کی گڑیاں میری بھوکی کے گوشت میں پرمس ہو گئے تھے حوصلہ ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑا جاتا بزرگوں کہیں ہاتھ پکڑنا موں پھر جائے گا بھئی ہاتھ پکڑی ہے پکڑی ہے ہاتھ موں پھر جائے گا یہ بسم اللہ کرا ہے میرے بابا میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی میری بھوکی کا گوشت بھی کٹ کٹ کے جی حوصلہ زمین پہ گرتا تھا ابھی مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے کس ہستی نے خطاب کیا حضرت علامہ عمد جوہری نے ان کے والد مہترم کا نام کیا تھا حضرت علامہ طالب جوہری آلاللہ درجاتے ہی اسی سال آپ کو پتا ہے پچھلے سال فہوت ہوئے اللہ ان کی قبر میں رحمت اور برکتوں نے دو ہزار سولہ کو انچولی کے معمبرگاہ میں تھے جیسے بزرگوں بیٹھے ہیں نا بلکل ہی نہیں جیسا ایک بزرگ سید اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے علامہ صاحب میں ذات کا سید ہوں پیشے کا ڈاکٹر ہوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے پوچھتا ہوں سب سے زیادہ حسین کی سکینہ پیاسی کیوں رہی قبلہ کی عادت تھی ان کے ہاتھ میں تصویح ہوتی تھی وہ تصویح گوٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈال کے موہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں وجہ یہ تھی پانی وہ بانٹا تھا جس نے درچی میں میں بسم اللہ میں بسم اللہ جیسے ہی وہ پانی لے گیا تھا بی بی ہاؤ سلا بی بی پھوپی کی اوٹ میں چلے جاتی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی مانگو اور ظالم مجھے تماشے مارے یہ میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ مولا قریفہ سکھوں میں خدا کی قسم ڈر رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں کہ مسائے بھی شروع کہاں سے کروں اور چھوڑوں کہاں سے کیونکہ یہ جو میرا محرم کا عشرہ گزر ہے مجھے ممبر کی قسم اس پاک اس میں موارے کی قسم ہر عشرے میں باہر ایمبولنسز کھڑی ہوتی تھی اور نوجوانوں کو اٹھا اٹھا کے وہ بہوشی کالت میں لے جاتے ہیں میں بڑا ڈرہ ہوا ہوں چونکہ میرے مولا کا فرمان ہے میری جد پہ ایک رونے والے کی قیمت زمینوں آسمان سے زیادہ ہے مجھے آپ کی زندگی عزیدہ ایک بار سانس لیجئے اور پھر اگلا جملہ کہتا ہوں چھوٹے زاکر سے لے کر شرازی صاحب سکلین گلو تک آپ کسی زاکر سے کہیے زاکر صاحب ہمیں سجاد کی بہن کے دکھ سنا اویس بھائی آپ ماتمی ہیں آپ کو پتا ہے وہ ختم کہاں کرتا ہے وہ زاکر کتنا بڑا ہو وہ کہتا ہے کہ ایک کٹی ہوئی گردن تھی جسے سینے پہ رکھ کے سکینہ نے کہا تھا بابا پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی ایک ورسال لیلو ورسال لیلو آج تو میرے سینے پہ سو جا بابا کی حالت کیا تھی آپ روح کٹے ہوئے ہونڈ پھٹے ہوئے دانت ٹوٹے ہوئے تھے ظلفیں دائیں کی بائیں تھی بس بابا کی یہ حالت دیکھ کے بچی کی روح پرواز کر گئی اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں نہیں مجھے غیور آل محمد کی قسم ہے یہ زاکر تیرے در سے چھپا کے پڑتے ہیں تم خود ہی سوچ جو بچی تیرہ ضرب میں قریب کھڑے دیکھ کے نہ مری وہ خالی گردن دیکھ کے کیسے مر گئی سجاد کی قسم اصل وجہ یہ تھی بزار میں اصدر کی بہن کو مارا پڑھا گیا اتنا مارا گیا تھا سعیدہ زدینہ کو ہاؤسلا 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 رباب کی بیٹھی صدق جاوہ زندان میں پہنی ہاؤسلا ہاؤسلا جی بسم اللہ مرحبہ دو منٹ آپ کی محبت میں اور پڑھتا ہوں ایک بسم اللہ کرا مولا طرح پرسا بھائی کے ہاتھ پا کرنا آپ سعیدہ پھر میں ایک بکرہ کہتا ہوں ہاؤسلا ایک بار سعیدہ ہمارا مقصد آپ کو رولانا ہے مارنا نہیں ہے آپ کو میں کیا بتاؤں میرے بھائیوں میں کس مو سے آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ہم زاکروں نے عمدد جولی صاحب آپ کے پاس پڑھے ہیں ابھی فون کر کے پوچھئے کہ زیگہ مویتو بھائی نے یہ فکرہ کہا ہے وہ انکار کرنا ہے جو چور کی سزا میری عمدد صاحب سے کسی بڑے عالم سے پوچھئے ابھی جو ہم آپ کے سامنے مسائب پڑھتے ہیں نا یہ چھپا کے پڑھتے ہیں جس دن ہم نے عربی کتابیں ممبر پر لانا شروع کی یا آپ مر جائیں گے یا ہمیں مار جائیں گے ایک روایت پڑھتا ہوں اور میں کل بھی یہاں ہوں کل گیارہ بجے پھر پڑھوں گا اپنی مرضی کے مولوی کو فون کر کے پوچھئے کہ زیغم مجتبائی نے یہ بات کہی ہے اگر وہ عالم دین انکار کرے میرا قتل معاف ہے تو شیعہ ماں کا پتل ہو کہ ماتم لے کرے تو جان شاہ جاند راج نے انہوں نے صرف سکینہ کو فیزیکل ہی نہیں مارا کہ تماشا مارا ہو تازیانہ مارا اویس بھائی منٹلی طور پر بھی مارا ہے بتاؤں کیسے جب تو اٹکو برداشت نہیں ہونا سکینہ مری کیوں جب کوفہ کے دربار میں حسین کا سر پہنچا ہے نا ابن زیاد نے سکینہ کے سامنے حسین کے ذرفوں میں ہاتھ آیا چتری حسنہ چتری حسنہ میں بس میں رکھنا بھائی اے یوں ہاتھ ہاتھ نہ باند بھائی ہاتھ نہ باند بھائی اب ایسا یوں ادھر دیکھئی ادھر دیکھئی اس پاک اسم عاظم نات کے قرآن کی قسم حرام زادہ یوں حسین کے سر کو دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے شمر نے شراب زیادہ پی تھی اس نے حسین کا گلہ گول نہیں کاتا جلدی کرو ایک بڑی سی کینچی تخت پلاؤ ایک ظالم بازار پہنچا چاچا جی وہ بڑی سی کینچی لے کے آیا اس نے حسین کی ظرفوں میں ہاتھ ڈالا اور سکینہ کے سامنے شبیر کا گوشت کاتنے رکھا قرآن کی عظم غیورِ آلِ محمد کی قسم ثابت نہ کرو میرا قتل اس نے سکینہ کے سامنے حسین کا گوشت کاتنا شروع کیا اور یوں کاتنے کے بعد کہتا ہے اب اچھی طرح سے گول ہوا ہے اس کے بعد پتہ کیا کرتے تھے اس کے بعد بازار میں کھڑے ہوتے تین تین چار چار کی ٹولیاں ہوتی اور ٹولیاں بنا کے سکینہ کے سامنے حسین کے سر سے کھیلتے ایک ظالم ادھر سے ادھر پھیکتا ایک ظالم حسین سے ادھر پھیکتا اویس بھائی آپ کے ماتم کی قسم ہے کبھی کسی حرامی کے ہاتھ میں سر آتا تھا اور کبھی تیس ماروں کا قرآن سبتم دیدہ حسن اللہ جی حسن اللہ حسن اللہ میں نے کہا تھا آپ سے برداشت نہیں ہوگا حسن اللہ ایک بار سانس لیجئے ایک بار سانس لیجئے ایک بار سانس لیجئے اللہ زجر بن کیلس پہ لانت کرے شمر کے بعد سب سے زیادہ سقینہ کو اس نے مارا ہے میر پر ازاد کشمیر میں عویس بھائی ماتمی بھائی اور میر پر ازاد کشمیر میں میں خمسہ پڑھ رہا تھا آصر علوی کی جگہ پہ میں اور بھائی علی رضا کھوکر آپ کو پتہ علی رضا کھوکر مسائد کا کتنا بڑا پہاڑ ہے آپ کے پاس آتے ہیں قرآن ان کے سار پر آکے پوچھئے میں نے وہاں فکرہ کہا میں نے کہا ایک بار سارے ایک بار سارے لو میں نے کہا زجر بن کیس اللہ لانت کرے ادھر سے ایک مومن اٹھا اس کا نام تھا زیافت حسین کہتا ہے علامہ صاحب جس کتے کا نام لے کے آپ نے لانت کروائی ہے یہ کرتا کیا تھا میں نے کہا یہ وہ حرام زادہ ہے جو کربلا سے لے کے شام تک اوٹ کے وہانے اکبر کی ماں کو مانت ہو وہ میں بسم اللہ کنا جس کا اکبر جیسا بیٹا مانت حسین جی حسالہ جی حسالہ جس کا اکبر جیسا بیٹا مانت حسین کیا اس ماں کو تازیان مجھے آپ کے زندگی بڑی عزید ہے اللہ تیرے شہر تیری بہنوں کو نظیم ہو کیا حالت ہوگا یا میرے بھائی ہوگی یہ ماتم کرتے ہیں نا ان کے ماں کے دودھ کی تحصیر ہے کہ حالت بے حال ہوگے میرے بھائی ایک بار سانس لیجئے اتنا مارا گیا ہے جناب سکینہ کو اس ظالم نے بدار شام میں ایک اونٹ کو تازیانہ مارا اس کا ہاتھ حسرہ اور وہ تازیانہ بھائی سیدھا اونٹ کی کوہان سے ہوتے ہوئے اونٹ کے موں پہ لگا جب اونٹ کے موں پہ لگا تو پاک سکینہ ہے ایک جملہ سنا خولی کہتا ہے زجر اللہ تجھ پہ لانت کرے اور تجھے پتہ نہیں محمد کا فرمان ہے جانوروں کو موں پہ نہیں مارتے یہ اپنے موں سے اللہ کی تصویر پڑھتا ہے آہستہ قدموں سے سجاد کا دامن حلا کہہ دیا انہیں بتاتا کہ انہیں میں ابھی ہر وقت قرآن کرتے ہیں اور جس کا جی چاہتا ہے میری ظلفوں میں ہاتھ ڈال گئے چاچاری حسرہ چاچاری حسرہ چاچاری حسرہ میرے موں بھی تماشے مار کے کہتے ہیں بلا تیرا چچا گازی کہاں ہے بلا تیرا چچا گازی کہاں ہے میرا جی چاہتا ہے میں وہ روایت پڑھوں اور آپ کو سلام کروں سارے ہائے کرو گا مل کے سارے ہائے کرو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جنب علی اردہ کی قسم دربار یزید میں سکینہ کھڑی تھی اور رسی کچھ زیادہ تنگ تھی چاچاری حسین کی بچی کا سانس بڑا مشکل سانس مشکل آ رہا تھا ابھی جہاں سے علامہ حمد جو رہی نہیں چھوڑا وہ آپ کو سنا رہا ہوں اتنے میں حسین کی چار سال کی بچی شنازی صاحب سیزادہ قریب آئی اور آ کے کہتی ہے چھوٹی قیدن ایک پر سان لے لو چھوٹی قیدن میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تُو میری طرف بڑے گھو سے دیکھ جا رہی ہے جنبی کارم نے کیا تیان ہے نا ایک پر ہائے کرے دے سکینہ رو کے کہتی ہے میں تجھے نہیں دیکھ رہی یہ جو تُو نے دور پہنے ہیں یہ میرے ہیں یہ جو تیرے کانوں میں بھائی ناوجوان بھائی دور ہے نا یہ میرے ہیں وہ حیران ہو کرتے ہیں چھوٹی قیدن میں بادشاہ کی بیٹی تُو قیدن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے دور پہنوں لیکن چھوٹی قیدن تیرا جو چہرہ ہے نا وہ بتاتا ہے تُو کسی سچے باپ کی بیٹی ہے میں آج سا کیوں پڑھوں کہ آپ کا سانس بہال ہو جائے کیونکہ بڑا روئے ہیں آپ سانس لیجئے اگلا فکرہ بڑا سخت ہے اچھا چھوٹی قیدن اے مجھے یقین ہے کہ یہ تیرے ہیں لیکن دنیا ہے نا قیدن مہنگے دور چھوٹی قیدن اے اگر یہ تیرے ہیں نشانی ہے اچھی ہائے کر رہے بی بی کہتی ہے اتار کر دیکھ اگر خون ہوا تو میرے ہیں اگر خون نہ ہوا تو تیرے ہیں یہ کہ یقین سید دادی کا نگل ہے تو جتنی بار بھی پانی سے دھوئے گی یہ اترنے والا نہیں ہے وہ حیران ہوئے اے چھوٹی قیدن اے یہ لے ابھی اتار کر دوں بی بی کہتی ہے ہم وہ خاندان ہیں جب ایک بار چلی چلی جائے سختیا جامان پتر پھر ہم دوبارہ واپس ہیں نہیں لیتے تو کہتی ہے چھوٹی قیدن اگر ایک بات پوچھو تو نراز تو نہیں ہوگی ہائے سارے کریں کہ پوچھو کہ یہ بتا کہ تیرے بابا ہیں فرمایا مارا گیا تیرے بھائی ہیں فرمایا ایک کے سوا مارے گئے ایتھے دل کا دہار حلالیں اچھی ہائے کرے یدید کی بچی سکینہ سے کہتی ہے اچھا بھائی نہیں رہے بابا نہیں رہا یہ بتا تیرا کوئی چچا بھی تھا فرمایا جیسے میرا چچا تھا کائنات میں ایسا چچا اللہ نہیں صدقے جامان صدقے جامان کسی کو نہیں دیا وہ حیران ہو کہتی اچھا اچھا چھوٹی قیدن اب میں سمجھ گئی تو اس لئے یہ کہتی ہے نا کہ میں نے دور واپس نہیں لینے چونکہ اب دور پہننے کا کیا فائدہ نہ تیرا بابا رہا نہ تیرے بائی رہے ایک بڑھ دل کا تھا پھر ماتم کرا نہ تیرا چچا رہا اب دور پہن کے کسے دکھائے گی بی بی رو کہتی ہے وجہ یہ نہیں ہے دین بچانے کے لیے قتل ہونا میرے باپ دادا کی سرنت ہے تو چھوٹی قیدن وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اب دور پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں دیشتے میری کنڈلیاں بند تھیں ظالم نے ہسے کہنچا اور میرے کان ہاو سلا ہاو سلا ہاو سلا ایک بار سانس لیدیے تکڑا آخری پڑھنا ہے مجھے پتا ہے سارے دن کے آپ ترسے ہوئے ہیں رونے کے لیے مجھے پتا ہے آپ سارے دن کا رونے کے لیے ترس رہے ہیں آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ کی محبت میں آخری فکرہ کہتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں کیسے مارا گیا پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ذاکر روایت پڑھتے ہیں کہ چند قدم پہ کافلا گیا تو رکا آپ کو پتا ہے کہ نوکے نیزہ پہ سارے چڑھائے کیسے گئے تھے اور سارے کھاٹے کیسے گئے تھے ایک ورسہ لیلو فرمایدہ سنا ایک منٹ گھڑی پہ دیکھیں اس کے بعد نہیں پڑھوں گا چونکہ اب مجھے خطرہ ہے یا میں یا آپ میں سے کوئی مر جائے گا جتنا گریہ ہو گیا کافی ہے ایک بار آپ نے ہائے کرنی ہے میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں مجھے آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں سارے پیلے زرد چہرے ہو چکے ہیں اب میں آپ کو زیادہ ذہمن دیتا ادھر دیکھئے غیورِ آلِ محمد کی قسم سر ایسے کاتے گئے تھے بی بی کنسون کی گود میں وازی کا سر کٹا ہے بی بی لیلا کی جھوئی میں اکبر کا سر کٹا ہے بی بی فروا کی گود میں قاسم کا سر کٹا ہے اور قرآن کے تیس پاروں کی قسم رباب دیکھ رہی تھی حرامی نے اسگر کی گردن کا موٹ دیا تھا یہ مسگر کی گردن کا موڑا یہ سالین کے ہاتھ میں آئے اب نیز حسرہ بھائی بھائی حسرہ بھائی حسرہ کھوڑے والو ملک صاحب اور آپ کو بتاؤں کہ سار نیزوں پہ کیسے آئے دو روایتیں ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ یہ حرام زادے یوں نیزہ رکھتے اور زور سے اوپر سر مارتے تھے اواز بھائی معاف کرنا دوسری روایت یہ ہے سر نیچے رکھتے اور اوپر سے زور سے نیزہ مارتے بہنیں ماہیں دیکھ رہی تھی نیزوں پہ سر بلند ہوئے آخری لفظ ساتھ میں قدم پہ کافلہ پہنچا کافلہ رکھا تازیانہ لے کے شمر آیا سجدہ سجاد کے پاس قیدی آخری فکرہ ماتم کی تیاری کی تھی قیدی کافلہ کیوں نہیں چار رہا امام فرمایا غیور سجد فرمایا میری گردن کر سکتی ہے میرا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا کہتا ہے قیدی گیارہ محرم ہے دس کو تیرے بہتر گلے کٹے اب بھی گردن کا نام لے رہا ہے تیانے سارے ہائے کرائے دے امام فرماتا ہے بگواس بند کر وہ مرد تھے میری سکینہ میں میں ذات کا سید ہوں سب سے بڑا گرد من ہوں جب تک میری بہن نہ میرے میرا ایک قدم بھی آگے اگر حمد ہے آپ میں تھکے نہیں ہیں تو کھڑے ہو کے میرا گرے بان پکڑیے اور مجھے ایسے ہلا کے پوچھئے زیگوں کو اشتبائی بتا پھر ان حرامزادوں نے سکینہ کو کیسے دھونا اس تو بعد میں نے یہ پڑنا اس تو بعد نہیں پڑنا چھتیس حرامزادے لوہے کے تازیانے لے کر دشت نینوہ میں حسین کے تابعیس کو کھڑے نکرے اٹھ کے سوال کرو مجھتو بھائی سید دادی کہاں تھی ہائے سارے کراہ دے سید دادی اس لاشے کے پاس تھی جس کی دائیں کی بسنیاں بائیں آگئے تھیں جس کی بائیں کی بسنیاں دائیں آگئے تھیں اب ایس بھائی اس کے قریب آگے بی بی نے یوں ہاتھ جڑے اور بی بی روک کہتی ہے السلام علیکہ جس کا مطلب یہ تھا میرا آخری سلام ہائے میرا بابا لکھا ہے جیسے بھی بھر گنا ہائے میرا بابا حسین نے باہیں کھولی حتی القط نفسہ اللہ صدرِ عویحہ یہاں تک کہ سید دادی نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے سینے پہ گرا دیا اور تیان لے ہو حسین نے ویسے ہاتھ بند کیے جیسے مدینہ میں سکینہ تو تیری برداشت باہر نے جب بنا اپنے سینے پہ شرایا کرتے تھے آخری مرتبہ عویس بھائی باپ بیٹی باتیں کر رہے ہیں چھتی سہارامی قریب سے گدرے اسی زجر پہ اللہ لاندھ کرے چاچا جی مجھے معاف کرنا اس نے دیکھا کہتا رکو وہ بچی ہے جس کی وجہ سے سجاد کا قدم آگے نہیں پڑ رہا یہ چھتی سہارامی قریب آئے انہوں نے مر کے زور لگایا حسین کے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے غیور آنے محمد کی قسم سید کے ہاتھ نہ کھولے یہ ملاؤن آگے بڑھے انہوں نے لوگ کے تازیانے شکیر کے ہاتھوں پہ مارنے شروع کیے سید کے ہاتھ نہ کھولے ہاتھ پھٹے خون کا فوارہ نکلا خون لیے آگے بڑھ کے کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ میں جانتا ہوں یہ سید بڑے غیر دمد ہے میں ایسا کام کروں گا حسین خود بخود اپنی بچی کو چھوڑ دے گا عویس بھائی مجھے آپ کے ماتم کی قسم ہے یہ ملاؤن آگے بڑھا اس نے وہی تازیانہ پوری قوت کے ساتھ سیدہ سکینہ کو مارا حسین نے ہاتھ کھولے آوازہی سجاد او جلدی آ او میری بچی بے ہوش ہو گئی آبدی صاحب سے لے کر سکلین گلو تک عویس بھائی تیانہ سننے جے ہر ذاکر کہتا ہے شام غریبہ کو ہر بی بی نے بالوں کا پردہ کیا اور ننی سکینہ نے کہا بھائی آباد یہ بھائی میرے بال چھوٹے ہیں میں کیا کروں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی جنول اللہ کی قسم غیورِ آلِ محمد کی قسم سکینہ کے بال چھوٹے نہیں تھے اصل میں شمر نے کوئی بال چھوڑا نہیں تھا اے بالوں سے پکڑ کے اتنا مارتا رہا بی بی بابا سے کہتی رہی بابا آنکھیں کھول کیا مدینے والی سکینہ میں ہوں موسیقا موسیقا